اور رزق کی دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ رزق جو ظاہری طور پر جسموں کی غزا بنتا ہے یا انسان کی مادی ضروریات پوری کرتا ہے اور دوسرا روحانی رزق اور وہ رزق جو انسان کی غم ہم کو دور کرتا ہے یعنی لوگوں کی محبت اور توجہ اور خاص طور پر بڑھاپے میں اولاد اور رشتہ داروں کا قریب ہونا پاس ہونا یہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہیں تو انسان جب خود کچھ کرنے کے قابل نہ رہے ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل نہ رہے تو عموماً وہ لوگوں پر ایک بوجھ بن جاتا ہے اور یہ چیز انسان کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہوتی انسان جب جوان ہوتا ہے بہت کچھ کمارہ ہوتا ہے تو سب اس کو لکفارورٹ کرتے ہیں سب اس سے محبت کرتے ہیں سب اس کے پیچھے جاتے ہیں کیونکہ اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے لیکن بڑھاپے میں انسان اس طرح فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو پھر انسان کے لیے پریشانی ہوتی ہے اور اسے تنہائی کا احساس بھی ہونے لگتا ہے اور اس کے لیے انتہائی عذیت کے دن ہو جاتے ہیں وہ اپنے خسین ماضی کو بھی یاد کرتا ہے کامیاب زندگی کو بھی یاد کرتا ہے اور اپنے مستقبل کو بھی دیکھتا ہے کہ موت قریب آ لگی ہے تو ایسے میں یہ دعا بہت فائدہ مند ہے کہ اے اللہ جب میں بڑا ہو جاؤں اور میری عمر ختم ہونے لگے تو میرے رزق کو وسیع کر دے اور جب انسان کے پاس اپنی ضرورت کا ہوتا ہے بڑھاپے میں بھی تو انسان یکسوئی کے ساتھ اللہ سبحانو تعالیٰ کی عبادت اور زیادہ کر سکتا ہے بڑھاپے کی زندگی کے لیے غصت رزق کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے آزا کمزور ہو جاتے ہیں وہ اپنے لیے خود کچھ کمائی نہیں کر سکتا وہ دوسروں پر ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس وقت وسیع رزق کی دعا سکھائی گئی فرمایا اللہم جعل اوسع رزقک علیہ اندہ کبر سنی وان قطع امری اللہم جعل اوسع رزقک علیہ اندہ کبر سنی وان قطع امری اللہم جعل اوسع رزقک علیہ اندہ کبر سنی وان قطع امری اے اللہ جب میں بڑا ہو جاؤں اور میری عمر ختم ہونے لگے تو میرے رزق کو وسیع کر دے موسیقی